لوگوں کو ایک بار پھر پاکستان کی بے پناہ حمایت کا یقین دلانا چاہتا ہوں ہم ان کے حقوق کے تعافظ اور ان کی فلاہ و بہبوت کو یقینی بنانے کے لیے پرعظم ہے ہم ان کی ترقی اور خوشحالی کی جستجو میں ان کی مدد کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑیں گے جناب سپیکر یہ بارت ہی تھا جو جمعہ کشمیر کے تنازع کو اقوام متحدہ میں لے گیا اس خطے کی متنازع حیثیت کو تسلیم کرتے ہوئے اقوام متحدہ نے فیصلہ کیا کہ ریاست جمعہ کشمیر کا حتمی فیصلہ اقوام متحدہ کی سرپرستی میں آزادانہ اور غیر جانبدارانہ استصواب رائے کے جمہوری طریقے سے کیا جائے گا تاہم کشمیری عوام کو اب تک اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا موقع نہیں دیا گیا بارت کو استصواب رائے کے حوالے سے اقوام متحدہ پاکستان اور سب سے بڑھ کر کشمیری عوام کے ساتھ اپنے پختہ وعدوں کا اعترام کرنا چاہیے دنیا کے سب سے بڑی جمہوریت ہونے کے بارتی دعوے کھوکلے ہیں بارت کو یہ یارد رکھنا چاہیے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کی قراردادیں کبھی متروک نہیں ہوتی جناب سپیکر موجودہ ہندوستانی قیادت جمہور کشمیر پر ہندوستان کے غیر قانونی قبضے کو برقرار رکھنے کے لئے پہلے کی روایت کو جاری رکھے ہوئے ہیں بارتی قیادت معصوم کشمیریوں کے خلاف اپنے جابرانہ اقتعامات کو انجام دینے کے لئے ہر قسم کے حدکنڈے استعمال کر رہی ہے بی جے پی اور آر ایس ایس کا یہ اتحاد بازمیر کشمیریوں کو بلا وجہ تشدد کا نشانہ بنا رہا ہے ہندوطوہ کے زہریل نظریہ نے کشمیر پر ایسا ظلم ڈھایا ہے جتنا پہلے کبھی نہیں ہوا آج بارتی مضبور مقبوضہ کشمیر ایک کھلی جیل سے مشابہت رکھتا ہے کشمیری خوف و حراس کے ماحول میں جی رہے ہیں مقبوضہ علاقے میں میڈیا پر پابندیاں ہیں ان کے سیاسی رہنما اور کارکن جیلوں میں بند ہیں ان کی زمینیں ضبط کی جا رہی ہیں ان کی ثقافت پر حملہ ہو رہا ہے حراستیں تشدد اور معورہ عدالت قتل عام ہو رہے ہیں آزادی پسند کشمیریوں کی جائدادیں ہتھیائی جا رہی ہیں بارتی فورس سخت قوانین کے تحت استثناء کے تحت کام کر رہی ہیں گزشتہ پنتیس سالوں کے دوران چھانوے ہزار سے زائد کشمیری شہید ہو چکے ہیں ہزاروں خواتین کو حرسانی کا سامنا کرنا پڑا پیلٹ گن کو بڑے پیمانے پر اندہ کرنے کے احتیار کے طور پر استعمال کیا گیا ہزاروں کشمیری مرد جن میں زیادہ تر نوجوان ہیں حراستوں اور جبری گمشدگیوں کا شکار ہو چکے ہیں ان تمام مظالم کا خاتمہ ہونا چاہیے عالمی برادری کو ان زیادتیوں کے مرتقب افراد کا محاصبہ کرنا چاہیے فلسطین کے حالیہ المناک واقعات کے بعد دنیا کے امن پسند عوام کا ضمیر زندہ ہو گیا ہے میں دنیا کو باور کرانا چاہتا ہوں کہ کشمیر میں جو کچھ ہوا وہ کسی انسانی علمیہ سے کم نہیں بھارت کی دہائیوں کی بربریت کے دستاویزی ثبوت موجود ہیں عالمی برادری کو بیدار ہونا چاہیے اور اس بربریت کا نوٹس لینا چاہیے عالمی برادری کو کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف فرضیوں اور خونریزی پر بھارت کو جواب دے بنانا چاہیے جناب سپیکر گزشتہ 76 برسوں میں بھارت جمع و کشمیر پر اپنے ناجائز قبضے کو مزید مضبوط کرنے کے لیے مختلف حرب ازوائیں ہیں تاہم کشمیر کو انڈیا نائز اور کشمیریوں کو ان کی اپنی سرزمین سے بے اختیار کرنے کی ایک تیز مہم پانچ اگس دو ہزار انیس سے زوروں پر ہے اس دن بھارت نے آئے آئے او جے کے کی اسی حیثیت کو ختم کر دیا اسے نئی دلی کے برائے راست کنٹرول میں لے لیا گیا اور اسے دو نام نہاد یونین ٹیرٹریز میں تقسیم کر دیا گیا مقامی آبادی کو دیئے گئے خصوصی تحفظات کو ختم کر دیا گیا اس کے بعد سے ہندوستانی حقام نے آئے او جے کے کہ آبادیاتی ڈھانچے اور سیاسی منظر نامے کو تبدیل کرنے کے لیے متحدد اقدامات کیے ہیں جن میں انتخابی حلقوں میں رد و بدل ووٹر فہرستوں میں غیر کشمیریوں کو شامل کرنے کی اجازت دینا کشمیر سے باہر کے لوگوں کو ڈومیسائل سٹیفیکٹ زمین اور جائدات کی ملکیت سے مطالق نئے قوانین جاری کرنا شامل ہے یہ کائروائیاں بین الاقوامی قانون کی سرین خلاف فرضی ہیں جن میں اقوام متحدہ کے سلامتی کانسل کی ملکہ قراردادوں اقوام متحدہ کے چارٹر انسانی حقوق کے مہائدوں اور چوتے جنوہ کنونشن کی کھلی خلاف فرضی ہیں جناب سپیکر بارتی مقبوضہ جمع و کشمیر کی ایسیت سے مطالق گیارہ دسمبر دوہزار تئیس کو بہارتی سپریم کورٹ کا فیصلہ کشمیری عوامی عوام کے حق خود ارادیت سے بارتی انکار کی جانب تازہ ترین قدم ہے تاہم ایسے فیصلوں کے ذریعے کشمیری عوام کی حقیقی امونگوں کو مجروع نہیں کیا جا سکتا جن کا کوئی جواز نہیں کشمیریوں نے اس فیصلے کو مسترد کر دیا جمع و کشمیر کے تنازع کی قانونی ایسیت کو ہمیشہ بین لقوامی قانون کے ذریعے بیان کیا گیا ہے بین لقوامی قانون کی نظر میں کسی بھی عمل کو جو ہندوستانی آئین کے تابع ہے جمع و کشمیر کی حتمی ایسیت کا تائین کرنے کے لئے استعمال نہیں کیا جا سکتا جو ایک بین لقوامی سطح پر تسلیم شدہ متنازع علاقہ ہے ملکی قانون سازی اور عدالتی فیصلے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے متعلقہ قراردادوں کے تحت بھارت کو اپنی بین لقوامی ذمہ داریوں سے بری نہیں کر سکتے جناب سپیکر گزشتہ کئی سالوں سے بھارت جالی بیانیے پیش کر رہا ہے اور کشمیری عوام کی عوامی اور مقامی جدوجہد کو دہشتگردی کا غلط لیبل لگا اگر کمزور کرنے کی کوشش کر رہا ہے یہ ان لوگوں کی شبیہ کو داغدار کرنے کی انتہائی شرمناک کوشش ہے جو اپنے حقوق کے لئے بہادری سے کھڑے ہوئے ہیں دہشتگردی اور عوام کی جدوجہد آزادی میں واضح فرق ہیں دہشتگردی ایک عالمی مسئلہ ہے اور اس کا سب سے زیادہ خوفناک پہلو اس وقت ہوتا ہے جب اس کے ارتکاب کوئی ریاست کرتی ہے ہم بھارت کی طرف سے کشمیریوں کے خلاف ریاستی دہشتگردی کا مشاہدہ کر رہے ہیں کشمیر میں واحد دہشتگرد بھارت ہے جناب سپیکر بھارتی قیادت آزاد جمع کشمیر اور گلگل پلتستان پر بھی دعویٰ کر رہی ہیں میں آج کے دن پھر سے یہ بالکل واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہم پر امن بقائے باہمی پر یقین رکھتے ہیں ہم زیادہ سے زیادہ تعمل کا معذارہ کر رہے ہیں ہم تنازہ نہیں چاہتے تاہم ہمارے پاس حملہ کرنے کی صورت میں زبردستی اور موثر طریقے سے جواب دینے کی قوت اور صلائیت ہے بھارت اس حوالے سے ہمیں کئی بار عزمان چکا ہے اور اگر دوبارہ کوئی خواہش ہے تو سرم بچش میں رہ ہم اس کے لئے تیار ہیں جناب سپیکر اگر اندوستان ایک حقیقی جمہوریت ہے تو اسے کشمیریوں کو اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا حق دینا چاہیے اسے آئے آئے او جے کے میں بنیادی حقوق اور آزادیوں کو بحال کرنا چاہیے اسے انسانی حقوق کی خلاف فرضیوں کو روکنا چاہیے اسے تمام سیاسی قیدیوں اور مخالفوں کو رہا کرنا چاہیے اسے تمام سخت ہنگامی قوانین کو منسوخ کرنا چاہیے اسے کشمیری شہروں قصبوں اور دہاتوں سے اپنی بھاری فوجی موجودگی کو واپس لینا چاہیے اسے آئے او جے کے کے آبادیاتی ڈھانچے اور سیاسی منظرنامے کو تبدیل کرنے کے لئے اقدامات کو منسوخ کرنا چاہیے اسے پرامن اجتماع اور آزادی اظہار کی اجازت دینی چاہیے اسے زمینی صورتحال کا معاہدہ کرنے کے لئے آزاد مبصرین اور انسانی حقوق کے اداروں تک رسائی کی اجازت دینی چاہیے سب سے بڑھ کر اسے اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کی متلکہ قراردادوں پر عمل درامت کرنا چاہیے اور کشمیری عوام کو اقوام متحدہ کی زیر نگرانی استصواب رائے کے ذریعے آزادی سے اپنا حق خود ارادیت استعمال کرنے کی اجازت دینی چاہیے جناب سپیکر اپنے خطاب کو ختم کرنے سے پہلے میں ایک بار پھر حکومت پاکستان کی طرف سے اور ذاتی طور پر بھی آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے اس اہم موقع پر اس معزز ایوان سے بات کرنے کا موقع فرہام کیا پاکستان کی حکومت اور عوام کشمیریوں کی جد و جہد آزادی کو اس کے منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے پرعظم ہیں ہم اپنے کشمیری بھائیوں اور بہنوں کی آلت زار کو اجاگر کرتے رہیں گے اور دنیا کو بھارت کا جبر کا اصل چہرہ دکھائیں گے پاکستان کی سفارتی مہم زور و شور سے جاری رہے گی اور کشمیری عوام کے حق خود رادیت کے کامیاب حصول تک چین سے نہیں بیٹھیں گے یہ جان لیا جائے کہ پانچ فروری اور ہر دوسرے دن پاکستان جمع و کشمیر کے ساتھ یہ جہتی کے لیے کھڑا ہے عشق بڑھتا رہا سوے دارو رسن زخم کھاتا ہوا مسکراتا ہوا راستا روکتے روکتے تھک زندگی کے بدلتے ہوئے زاویے پاکستان زندہ بار نگرہ وزرعظم انوار الحقاکر کا آزاد کشمیر کانونساز اسمبلی کے خصوص جلال سے خطاب آپ کا قائد ایوان کا اور تمام ممبران کا کشمیری عوام کا جس انداز میں آپ لوگوں نے اعترام اور عزت کی نگاہ سے اس مختصر دورانیے میں مجھے دیکھا ہے ذاتی طور پہ میں اس کا انتہائی مشکور ہوں اور اس تشکر کو کوشش کروں گا کہ زندگی کی آخری سانس تک کشمیر کاؤز کے ساتھ اپنے آپ کو جھوڑے رکھوں اور اسی طرح اس کو اس کی آزادی کے حصول کو ایمان کے درجے میں رکھوں اور جیسے کشمیری اس بات پہ یقین رکھتا ہے کہ یہ اس کا شرعی انسانی اخلاقی قانونی حق ہے اور وہ حق ہر طریقے سے اس کے حصول کے لئے جد و جہد کرے گا میری آپ سے اس دن کی مناسبت سے کمیٹمنٹ ہے کہ جتنی بھی میری کپیسٹی تھی جو بھی میری امبل کپیسٹی تھی جو میرا ادارہ اختیار تھا انشاءاللہ آپ مجھے اپنے سے آگے نہیں پائیں گے تو اپنے ساتھ ضرور پائیں گے بہت شکریہ نگرہ وزیراعظم انمارول کاکڑ کا آزاد کشمیر قانون ساملی کے خصوص اجلاس خطاب اپنے خطاب میں وزیراعظم نے کہا پاکستان کے عوام کشمیری ہر سال پانچ فروری کو یومی یک جیتی کشمیر مناتے ہیں قائد عظم محمد علی جنان نے کشمیر کو پاکستان کی شہرہ کرا مکمی میں جو کچھ ہے اس سے لا تعلق نہیں ہو سکتے پاکستان اور کشمیر اٹوٹ رشتے میں